اسلام علیکم جید اس اس روبا اور روج اور آج بڑی سیاسی پیش شفت ہوئی ہے مریم نواز چیف آرگنائزر پی ایم ایل این کی بننے کے بعد فائنلی پاکستان واپس آ گئی ہے ان کا پرتبا استقبال بھی کیا گیا ہے بڑی اہم ذمہ داریاں ان کو دی گئی ہیں خصوصی مشن ہے جو کہ مریم نواز کو دیا گیا ہے جس پر وہ پاکستان آئی ہے ٹارگٹ دیا گیا ہے نواز شریف کے جانب سے اس کے بعد پھر مریم نواز کا سیاسی مستقبل جو ہے وہ ڈیفائن ہوگا مزید ریسائید ہوگا فی الحال جو ٹارگٹ ملا ہے جو مشن ملا ہے وہ خاصہ مشکل اور ایمپورٹنٹ ہے اور اس میں صرف ان کا مشن ایمپورٹنٹ نہیں ہے ان کو اپنی فیملی اپنی جماعت کی طرف سے آپوزشن کا سامنا بھی کرنا پڑے گا تو دیکھ لیتے ہیں کہ مریم نواز کو کیا ذمہ داریاں ملی ہیں سب سے پہلے تو وہ بطورے چیف آرگنائزر ذمہ دار ہیں کہ انہوں نے عوام میں جانا ہے اور عوامی رابطہ مہم بڑھانی ہے پنجاب کی الیکشن کی ذمہ داری ٹوٹلی مری پر ہیں اس ان الیکشنز میں وہ بہت کم رول پلے کرتے نظر آئیں گے شہباز شریف نے مریم نواز کو چیف آرگنائزر تو سائن کر دیا بنا دیا لیکن حکومت میں رہتے ہوئے وہ مریم نواز کو کتنا سپورٹ کریں گے یہ بھی بہت ایمپورٹنٹ ہے اب ایمپورٹنٹ ایک تو مریم نواز کو مشن مل گیا ٹارگٹ مل گیا لیکن بیانیا کیا ہوگا یہ سب سے بڑا سوال ہے مریم نواز جو کہ جب عوام میں گئی تھی جب میاں نواز شریف مشکل میں تھے تو وہ انٹی اسٹی بیانیا لے کے گئی تھی ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگایا تھا اور پھر انہوں نے بہت سے اس وقت کے عہدے داران کا نام لے کر عوام کی میں پذیرائی حاصل کرنے کی کوشش کی تھی لیکن اب تو حکومت اپنی ہے اپنے ہی چچا جو ہے وہ وزیراعظم ہیں پنجاب میں بھی اپوزشن کوئی نہیں ہے کیونکہ نگران سیٹ اپ چل رہا ہے اور نگران سیٹ اپ بھی انہی کا چل رہا ہے جو کہ ان کے ریکمینڈڈ نام تھے تو کس پہ تنقید ہوگی مہنگائی کے خلاف بات کریں گی تو کس کے خلاف جائے گی ڈالر پہ بات کریں گی تو کیا ہوگا عوام کی پرابلمز دکھائیں گی تو ذمہ دار کس کو ٹھہرائیں گی یہ خاصہ ان کے لیے ایک مشکل سٹیپ ہوگا ایسے میں امپورٹنٹ یہ ہے کہ پنجاب میں جب الیکشنز ہوتے ہیں تو مریم نواز کتنا عوام کو جو ہے وہ قائل کر پاتی ہیں سپیشلی جب پی ٹی آئی کی مقبولیت عروج پر ہے سپیشلی ان کی گورنمنٹ ختم ہونے کے پاس اب یہاں پہ اہم پوائنٹ یہ بھی ہے کہ کیا نواز شریف خود واپس آئیں گے تو فی الحال نواز شریف جو ہے وہ خود واپس نہیں آ رہے ہیں مریم نواز کو ٹارگٹ دیا گیا ہے پنجاب کی الیکشنز کا اور ذرائع یہ بھی بتا رہے ہیں کہ پنجاب کی الیکشن کے نتائج کے بعد آہ نواز شریف کی واپسی کا جو ہے وہ ڈسین لیا جائے گا تو یہ لنک ہے چیزیں اور ذمہ داری بہت بھاری ہے مریم نواز پہ چیف آرگنائزر تو وہ بن گئی ہیں نائب صدر بھی ہیں عوام میں بھی جائیں گی ان کو ٹکٹس بھی شاید جو ہے وہ ان کی مرضی سے دلوائے جائیں گے لیکن کیا عوام کو قائل کر پائیں گی یہ خاصہ امپورٹنٹ ہے شہباز شریف کو اپنے ساتھ ملا پائیں گی یہ بھی خاصہ امپورٹنٹ ہے کہ حمزہ ان کا ساتھ دیں گے یہ بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اور ایک اور بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ جو پہ جس پہ نظر رکھنا جو مبصری نے وہ بالکل نظر رکھے ہوئے بھی ہیں کہ کیا پنجاب میں ٹف ٹائم یا اپوزشن جو ہے وہ پی ایم ایل این کی پی ٹی آئی کی ہوگی تو ایس نہیں ہے پی ٹی آئی شاید پی ایم ایل این کو اتنا ٹاک ٹائم نہ دے پائے جتنا پی پرز پارٹی دینے والی ہے تو آنے والے ٹائم میں آپ دیکھیں گے کہ پی ایم ایل این صرف جو ہے وہ پی ٹی آئی کی نہیں بلکہ پی پرز پارٹی کے اگینسٹ بھی سٹرگل کرتی نظر آئے گی پنجاب کے الیکشن خاصے امپورٹنٹ ہیں مریم نواز کی واپسی اور اس طریقے سے استقبال اس بات کا ثبوت ہے کہ اب پی ایم ایل این جو ہے وہ نواز شریف کے آہ کی جو ہ دائیات ہیں اس پہ عمل کرتے ہوئے الیکشنز کی طرف جاری ہے الیکشن کمیشن نے پنجاب میں اپریل میں الیکشنز کے حوالے سے اعلانات تو کر رکھے ہیں لیکن دوسری طرف آئی ایم ایف وفاقی حکومت کے مسائل اور معاشی صورتحال خاصہ جو ہے وہ ٹاف ٹائم ملنے والا ہے تو مریم نواز کو مبارک بات ضرور دیں گے کہ انہوں نے ایز ایچیف آرگنائزر فسٹ اپنا سیاسی جو ہے وہ سٹرگل کا آغاز کر دیا ہے لیکن بیانیا کیا ہوگا اور یہ ٹائم ان کے لیے کتنا ٹاف ثابت ہونے والا ہے ان کے کندوں پر واقعی بہت بڑا بوجھ ہے تو لیٹس سی کہ ان کا پیوچر کیا ہوتا ہے لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ اس وقت جو شہباز شریف کی پالیسی ہے اور حکومت کی جو مشکلات ہیں اس میں مریم نواز تو ان کا ساتھ نہیں دینے والی بلکہ وہ ان کی اگینسٹ آپ کو جو ہے وہ کئی دب الفاظوں میں حکومت کے خلاف بھی بات کرتی نظر آئیں گی وہ عوام میں جانے کے لیے عوام کے دکھ درد کو ہائلائٹ کرنے کی کوشش کریں گی ایسے میں جو پی ایم ایل این کے جو خاندانی سیاست ہے اس کے درمیان جو درانے ہیں وہ مزید سخت ہوتی نظر آ رہی ہیں اینیویز ہم تو یہ دعای کر سکتے ہیں کہ جو بھی ہو عوام کی بہتری کے لیے ہو پاکستانی عوام کے لیے کچھ بہتر ہو جائے لیکن فی الحال صورتحال وہی کھینچہ دانی کی سیاست کرتی دکھائی دے رہی ہے اور معاشی مشکلات آنے والے وقتوں میں پاکستان کے لیے پاکستانیوں کے لیے کیونکہ سمری جا چکی ہے پیٹرول کی قیمتیں مزید بڑھنے والی ہیں بجلی اور اشیاء ضروری ہے ایمپورٹ پہ جو ٹیکسز ہیں ایمپورٹ مزید مہنگی ہونے والی ہے تو عوام میں پی ایم ایل این کی مقبولیت تو سوچے بھی نہ کیونکہ عوام گالیاں ہی دیتی نظر آئے گی جب کھانے کو روٹی نہیں ملے گی لیکن بھاری ذمہ داری ہے مریم نواز پہ لیٹسی وہ اسے کیسے فلفل کرتی ہیں